ترجمان وزارت خزانہ موزامل اسلم نے عوام کو عدل معاق پیٹرولم مسنوات کے قیمتوں میں بڑی کمی کے نمیت سنائی ہے واضح رہے کہ ایک بزشتہ روز عالم مارکیت میں خام تیل کے قیمتوں میں بڑی کمی دیکھی گئی جو کہ کل قیمت کا گیارہ اشارہ پانچ فیصد بنتی ہیں جس کے بعد تھی بیرل قیمت بہتر اشارہ اکانویں ڈالس تک گر رہی ہے قیمت میں یہ کمی اپریل دو ازار بیس کے مقابلے میں سب سے بڑی کمی ہے جو کہ ڈیڑھ سال بعد ہوئی ہے ترجمان وزارت خزانہ موزامل اسلم نے کہا کہ عالم مارکیت میں خام تیل کی قیمت کم ہو کر اکانویں اشارہ بہتر ڈالر فی بیرل کے سطح پر آ دی ہے قیمتوں میں کمی کا اثر پاکستان میں پندرہ دسمبر سے دکھائی دے گا ملیں گے ایک اور چیسی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ سب سے پہلے تو یہ جو آئی ایم ایف کی پریس ریلیز آئی ہے اور آئی ایم ایف کا جو گروت آؤٹلوک کو چھوڑ دیں انفلیشن آؤٹلوک پاکستان کا ساڑھے آٹھ فیصد ہے اس وقت ہماری جو چار ماہ کی انفلیشن ہے وہ آٹھ ایشاری آٹھ فیصد ہے سینٹرل بنگ میں جو ہے پونے نو فیصد جو ہے یعنی کہ آٹھ ایشاری سات پانچ فیصد جو ہے مہنگائی کر دی وہ فریشہ رسود کر دی ہے اس کے احساب سے اگر آئی ایم ایف کی پریجیکشن دیکھے تو ہمارا جو اس وقت شرح سود ہے وہ نیٹ پوزیٹیف پہ آ چکا ہے تو اگر یہ کوئی ایزیوم کر رہا ہے کہ یارہ آرہ فیصد مہنگائی پورستان کی ہو جائے گی تو وہ آئی ایم ایف کی پریجیکشن کو بھی دیکھ لیں اور اس کی میں وجہ اس لیے بھی بول رہا ہوں کہ ہم نے جو ہے یہ جو اس وقت جو مہنگائی کا کرائیسس چل رہا ہے ہم اس کے پیک پہ آنا شروع ہو گئے اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل مارکٹس ٹوپنا شروع ہو گئی کول کی پریجز عادی ہو گئی ہیں فریج ٹوپنا شروع ہو گئی ہیں آئل کی پریجز پیچھے آنا شروع ہو گئی ہیں یہ تمام چیزیں پیچھے آنا شروع ہو گئی ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہہ کے جو ہماری مقامی کھانے پینے کی چیزیں ہیں آج بھی ہماری جو ہے نیشنل پریج مونٹرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی کم از کم ساتھ سے آٹھ آٹم جو غریب آدمی استعمال کرتا ہے جس میں پیاز ہے ٹوپناٹر ہے مون کی دال ہے اب تو چینی بھی نیچے آگئی ہے وہ نیچے آنے شروع ہو گئی ہیں تو اگر کچھ آٹم آگے جا کے ہمیں بڑھانے پڑ جائیں تو وہ دوسری طرف جو کھانے کی باسکٹ ہے آج بھی باکشان کی وہ جو ہے چالی سے پھنٹالیس فیصد ہے تو اس میں جو ہے ٹیپرنگ شروع ہو گئی